السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عجیز دوستو اللہ کے نبی حجور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گناہ ایسا بتایا ہے جس کیلئے اللہ تبارک وطالعہ اس سخص کو اس گناہ کی وجہ سے کبھی معاف نہیں کریں گے پیارے دوستو وہ کونسا گناہ ہے ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے تو آپ لوگوں سے ایک ادبن گجاری سے اس دو مینٹ کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ سیر کیجئے پیارے دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو ایک حدیث بتانے والی ہیں وہ حدیث آپ کو سننے پر اس گناہ کی پوری تفصیل سبج میں آ جائے گی میرے عجیز دوستو ایک مدبہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی بہت زیادہ بیمار ہوئے اور دیکھا گیا کہ وہ کئی دنے تک بیمار رہے بہت زیادہ بیمار ہونے کے باوجود ان کی موت نہیں آ رہی تھی ان کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی وہ تڑپ رہے تھے اللہ سے موت کو ماغ رہے تھے لیکن ان کی روح قبض نہیں کی جا رہی تھی جب یہ باتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلی تو اللہ کے نبی حجر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے پاس گئے جو بہت زیادہ بیمار تھے اور ان سے پوشتاچ کی تو پتا چلا کہ ان کی ماں بہت زیادہ ناراج ہے تو اللہ تبارک وطالعہ کے نبی حجر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں سے بات کی اور کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دیجئے لیکن ان کی ماں معاف نہیں کرنی چاہتی تھی کیونکہ ان صحابی نے اپنی ماں کو بہت زیادہ تکلیفیں دی تھی تو اللہ تبارک وطالعہ کے نبی نے دوسرے صحابہ سے عرض کیا کہ آپ لوگ لکڑیا جمع کریں ہم ان کو جلا دیں گے تو ان کی ماں نے پوچھا کیوں جلائیں گے تو حجر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ ان کو معاف نہیں کریں گی تو ان کی روح قبضیں نہیں کی جائے گی کیونکہ آپ جب تک معاف نہیں کریں گی اللہ تبارک وطالعہ فرشتوں کو اجازت نہیں دے گا کہ ان کی روح قبض کر لاؤ تو پیائے دوستو ماں تو ماں ہوتی ہے میرے عجیز دوستو ان کی ماں نے کہا میں نے اپنے بیدے کو معاف کر دیا اور معاف کرنے کے کچھ ہی دیر بعد ان صحابی کی روح اچھے سے قبض ہو گئی تو اللہ تبارک وطالعہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسا گناہ جس کی اللہ تبارک وطالعہ بھی معاف نہیں کرتا بلکہ جس کو ستایا گیا ہو وہ معاف کر دے تو اللہ تبارک وطالعہ بھی معاف کر دیں گے میرے عجیز دوستو آج کل کتنا برا دور چل لیا ہے کہ بیٹے سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے ایسے بہت کم بیٹے ہوں گے جو اپنے ماں باپ کو بہت کم تکلیف دیتے ہوں گے تو میرے عجیز دوستو یہ وہ گناہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی نفرمانی کرنا اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنا اپنے ماں باپ کے باتوں کو نہ ماننا اپنے ماں باپ کو دلی اور جہنی تکلیف دینا تو میرے عجیز دوستو یہ وہ گناہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارت فرمایا ہے اگر آپ نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے آپ کے ماں باپ نے آپ کو معاف کر دیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف کر دیں گے میرے عجیز دوستو اگر آپ نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے تو آج ان سے معافی مانگ لیجی وہ آپ کی معافی کو قبول کر لیں گی اللہ تبارک وطالعہ آپ کے توبے کو قبول کر لے گا وہ صحابی تھے جس کو اللہ کے نبی نے جنت کی بسارت دی ہے ان کی روح قبض کرنے میں اتنی تکلیف ہوئی تھی تو آپ کی روح قبض کرنے میں کتنی تکلیف ہوگی کہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں میرے دوستو ہماری اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں ماباپ کی خدمت کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین شما آمین